اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پنجاب پولیس وہ ادارہ جس نے سب سے زیادہ فستائیت والے نظام میں بڑھ چڑھ کر حدیں پار کی اور عوام کو ان سے شکوا بھی کافی زیادہ ہے اور انہی کے اہلکار ایسے ایسے کاموں میں ملوث پائے جا رہے ہیں کہ حد ہی ہو رہی ہے یہ ایک پولیس آفیسر صاحب ہیں جن کے کارناموں کی وجہ سے پورے پاکستان میں اب ان کے خلاف بھی ایک محاذ گرم ہو چکا ہے آپ کو معلوم ہوگا کونسٹیبل شاہد نے کس قدر بدتمیزی کے ساتھ ایک انکر کو سب باتیں کہی تھی اور گالیاں دی تھی آئی جی صاحب کو بھی اور آئی جی صاحب نے بعد میں اسے پاگل قرار دے کر ایک پراپر وے سے عوام کو مطمئن کیا تھا کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے اب نہ جانے اس شخص کے خلاف کس طرح کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے گی یا اسے چھوڑ دیا جائے گا لیکن تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ ڈسٹرک پولیس پاک پتن پولیس سب انسپیکٹر احسان احمد کی ویڈیو لیک ہو چکی ہے ڈی پیو پاک پتن تارک ولایت کا اس حوالے سے نوٹس کی اطلاع بھی آ رہی ہے واقعہ کی تحقیقات کے لیے ڈی ایس پی ہیڈکوارٹرز کو انکوائری آفیسر مقرر کر دیا گیا ہے یہ ترجمان پاک پولیس کا کہنا ہے کہ ایک پولیس آفیسر اگر کسی خاتون کے ساتھ اس حال میں دیکھا گیا ہے اور اس کی ویڈیو انٹرنیٹ پر گردش کر رہی ہے تو یہ خاتون کون ہیں اور اس ڈی پیو سے ان کا کیا تعلق ہے اصل میں پچھلے دنوں سے کچھ ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں جہاں فیملیز میں چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے یہی پنجاب پولیس کے اہل کار بہت سی جگہوں پر اطلاعات کے مطابق انٹر ہوتے دکھائی دیئے بہت سے لوگ پنجاب پولیس کا کام تو ہریسمنٹ سے لوگوں کو بچانا ہے تو ہریسمنٹ بھی مختلف جگوں پر ہوتی رہی تو اگر پنجاب پولیس کے کچھ لوگ بدنام کر رہے ہیں پولیس کی اس محکمے کو تو ان کے خلاف لازمین ایکشن ہونا چاہیے اور اس پولیس آفیسر کے خلاف بھی ایکشن شروع ہو چکا ہے اب دیکھتے ہیں اسے پاگل قرار دیا جاتا ہے یا اس پر واقعی میں کوئی کارروائی ہوتی ہے عوام کا یہی کہنا ہے آپ رائے دیجئے گا آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے سروری سے شیئر کیجئے گا سبسکرائب بھی کرنے ساتھ میں پہلے ایک ان بھی پرس کرنے